امریکہ نے بھارتی ریاست منیپور میں دو خواتین کی برہنہ حالت میں پریب کی ویڈیو وائرل ہونے کے واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے خبر رسائن ایجنسی رائٹرز کے مطابق ریاست منیپور میں مشتعل حجوم کی جانب سے مبینہ طور پر خواتین کے ریپ اور اور برہنہ پریب کرانے کا واقعہ دو ماہ قبل پیش آیا تھا لیکن اس نے قومی اور عالمی سطح پر توجہ اس وقت حاصل کی تھی جب اس واقعے کی ویڈیو گزشتہ ہفتے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اور پولیس نے واقعے کے حوالے سے کچھ گرفتاریاں بھی کی تھی امریکی سٹیک ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے اس واقعے کو صفاکانہ اور خوفناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ متاثرین سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتا ہے اس جنسی استحصال کے واقعے کی اطلاع اکیس اور انیس سال کی عمر کی دو لڑکیوں نے مئی میں منیپور کے کھوکی اور اکثریتی میتی قبل کے درمیان ہونے والے نسلی فسادات کے دوران دی تھی دارالحکومت نئی دہلی کی جانب سے 32 لاکھ نفوس پر مشتمل ریاست منیپور میں ہزاروں نیم فوجی اور فوجی دستے بھیجے جانے کے بعد اس حوالے سے تشویش کم ہو گئی تھی لیکن کچھ دن بعد ہی تشدد اور قتل و غارت کے واقعات دوبارہ رونما ہونے لگے اور اس کے بعد سے ریاست میں کشیدگی برقرار ہے منیپور میں تشدد پھوٹنے کے واقعات میں اب تک کم از کم ایک سو پچیس افراد حلاق اور چالیس ہزار سے زائد افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر نکر مکانی پر مجبور ہو چکے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ نے منیپور تشدد کے پرم اور جامعہل کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے حکام پر زور دیا کہ وہ تمام گروہ ہوں عوام کی گھروں اور عبادت گاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی انسانی ضروریات کو پورا کرے بھارتی وزیر آزم نریندر موڈی نے جمعیرات کو اس معاملے پر پہلی مرتبہ لبکشائی کرتے ہوئے واقعے کو پوری قوم کے لئے شرمناک قرار دیا تھا اور واقعے کی مضمت ہوئے ملزمان کے خلاف سخت کاروائی کا ودا کیا تھا منیپور میں بنیادی طور پر مسیحی کوکی گیرو اور ہندووں کے اکثریت کے حامل میتی قبائل کے درمیان فسادات تین مئی کو اس وقت شروع ہوئے تھے جب میتی قبیلے کو سرکاری ملازمت کے کھوٹے اور دیگر مرات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی جس سے کوکی قبیلے میں شدید اشتعال پھیل گیا تھا کوکی قبیلے میں خدشہ بھی پیدا ہوا کہ میتی قبیلے کو بھی ان علاقوں میں زمین حاصل کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے جو فی الحال ان کے اور دیگر قبائلی گروہوں کے لئے مختص ہیں نئی دہلی میں حضب اختلاف سے تعلق رکھنے والے عراقین قومی اسیمبلی نے منیپور میں جاری فسادات پر وزیر آزم نریندر موڈی کی خاموشی پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا یورپی یونین کی پارلیمنٹ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وزیر آزم نریندر موڈی کی پارٹی کی حکومت کے دوران ویانمار کی سرحد سے متصل منیپور کی ریاست میں تشدد کے نتیجے میں کم از کم ایک سو بیس افراد حلاق، پچاس ہزار سے زائد افراد بے گھر ہوئے جبکہ اس دوران ایک ہزار سات سو مکانات اور دو سو پچاس سے زائد گرجا گھر نظر آتش کر دئیے گئے یورپی یونین کی پارلیمنٹ نے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے قرارداد منظور کرتے ہوئے بھارتی حکام سے ریاست منیپور میں نسلی اور مذہبی اشتیال اندریزی کے خاتمے اور تمام مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے بروقت اقدامات کا مطالبہ کیا تھا